بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیائی بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میرے ساتھ نکالے صفحہ نمبر اٹھارا صفحہ نمبر کونسا صفحہ نمبر اٹھارا ارے یہ کیا صفحہ نمبر اٹھارا پہ تو یہ کیچوہ ہے اور کیچوے کے بچے ہیں اس کا مطلب ہے یہ نظم ہے یہ کیچوے کے بارے میں اب کیچوے کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس نظم میں کیا بتایا گیا ہے تو چلے جی پڑھتے ہیں دھیان سے دیکھیں غور سے سنیں اور ہر ایک لفظ کی اوپر اپنی انگلی رکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھیں کہ کون سے لفظ کیسے پڑھا جاتا ہے ہمارے نظم کا جو عنوان ہے وہ ہے کیچوے کیچوہ ہم نے دیکھا ہے دھیرے دھیرے چلتا ہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کیچوہ گرگٹ اور گھڑیال ایک گھرانے کے لال کیچوہ گرگٹ اور گھڑیال کیا ہیں ایک ہی گھرانے کے لال یعنی کہ ایک ہی گھرانے کے بچے ہیں اوپر ہے ہڈی کا خول کیسی نعمت ہے انمول کس کے اوپر ہڈی کا خول ہے کیچوے کے اوپر یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ خول یہ ہڈی کا ہے کیسی نعمت ہے انمول انمول کہتے ہیں قیمتی کو ہوتے نہیں کیچوے کے دان ثابت غزہ کھاتی ہے آن ندیو ریگستانوں میں جنگل میں میدانوں میں بیچ سمندر دلدل میں پانی کی ہر چھاگل میں اس کا رہنا سہنا ہے محنت اس کا گہنا ہے گہنا ہے یعنی یہ کہ زیور ہے یہ کہتے ہیں کیچوے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیچوہ ندیو ریگستانوں جنگلوں میدانوں کے بیچ میں سمندر میں دلدل میں پانی کی ہر چھاگل میں رہتا ہے اس کا رہنا سہنا ہے محنت اس کا گہنا ہے اور یہ بہت محنتی ہوتا ہے چلتا ہے یہ میلوں میل عمر ہے اس کی بڑی طویل طویل لمبی کچھ کےچوے تو چھوٹے ہیں اور کچھ کےچوے موٹے ہیں اب کون سے کےچوے چھوٹے ہوتے ہیں اور کون سے کےچوے موٹے ہوتے ہیں یہ جاننے کے لئے آگے دیکھیں کیچڑ کا جو کےچوہ ہے وزن میں قدمے چھوٹا ہے ورنہ کےچوے سمندر کے ہوتے ہیں اکثر من بھر کے یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے من بھر کا ہے ہوتے ہیں اکثر من بھر کے کیچوے کی جو ماں ہے وہ انڈے ریت میں دیتی ہے بچے جب بھی نکلیں گے پانی کی جانب بھاگیں گے پانی کی جانب پینے کے پانی کی طرف انڈوں سے جب یہ دیکھیں انڈوں سے بچے نکلے ہیں یہ دیکھیں نظر آرہے آپ کو یہ کیا کہیں گے جیسے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں یہ فوراں پانی کی طرف بھاگتے ہیں یہ نظم ہے ہمارے پاس جمیر علوی کی جنہوں نے ہمیں کیچوے کے بارے میں بتایا ہے جی بچو تو یہ تھی نظم کیچوے کے بارے میں جسے میں بتایا گیا کہ کیچوے دیرے دیرے یعنی آہستہ آہستہ چلتا ہے کیچوے گرگٹ اور گھڑگیال کے تکھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور کیچوے کے اوپر ہوتا ہے ہڈی کا خول اور کیچوے کی خصوصیت دیکھیں کیچوے کی بڑی بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوراہ کو ثابت نکل جاتا ہے ہم جب بوں میں کچھ ڈالتے ہیں تو چبا کے نگلتے ہیں لیکن کیچوے اس کو ڈاریکلی ثابت ہی نگل جاتا ہے یہ ندیوں رگستانوں جنگلوں میں رہتا ہے یہ میلوں میل چلتا ہے اور یہ بہت محنتی ہوتا ہے اور کیچوے کی عمر بڑی طویل ہوتی ہے اور کیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے ہمیں جمیر الوی نے یعنی جس نے یہ نظم لکھی اس نے بتایا کہ سمندر کے جو کیچوے ہوتے ہیں ان کا وزن من بھر کا ہوتا ہے اور کیچوے کی جو ماں ہے وہ جب انڈے دیتی ہے ریت میں انڈے دیتی ہے جب انڈوں سے بچے نکلتے ہیں جیسے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں وہ فورا ہی کیا کرتے ہیں پانی کی طرف باگتے ہیں ٹھیک ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب دیکھیں میرے ساتھ صفحہ نمبر انیس صفحہ نمبر انیس جی بچے صفحہ نمبر انیس پہ ہمارے پاس نے الفاظ یعنی مشکل الفاظ کے معنی ہیں الفاظ معنی جو کہ نظم کیچفہ سے ہی لیے گئے ہیں الفاظ معنی گھڑیال مگرمچ کی طرح کا ایک جانور خول چھلکا اوپر کا سخت غلاب خول کی کیا معنی ہے چھلکا اوپر کا سخت غلاب طویل لمبی طویل کی کیا معنی ہے لمبی چھاگل پانی رکھنے کا برتن یا چھوٹا مشکیزہ یا بوتل چھاگل کے معنی کیا ہے پانی رکھنے کا برتن چھوٹا مشکیزہ یا بوتل ٹھیک ہے میکتر پھر دوراتے جو الفاظ معنی گھڑیال گھڑیال کے معنی ہے مگر مشکی طرح کا ایک جانور خول چھلکا یا اوپر کا سخت غلاب طویل لمبی چھاگل پانی رکھنے کا برتن چھوٹا مشکیزہ یا پھر یہ جتے ہیں الفاظ معنی جی بچے اب دیکھیں تخت تحریب کی طرف ہم کریں گے مشک کیچوے کے سوال جواب سوالوں کے جواب لکھئے سوالوں کے کیچوے کیسے چلتا ہے اور اس کے اوپر کس چیز کا فور ہوتا ہے جواب ہے کیچوے دھیرے دھیرے چلتا ہے اور اس کے اوپر ہٹی کا فور ہوتا ہے سوالوں مردوں ہمارے پاس ہے وہ کہاں کہاں رہ سکتا ہے وہ یعنی کہ کیچوے کی بات کریں کہاں کہاں رہ سکتا ہے جواب ہمارے پاس یہ ہو ندیوں لیکھستانوں کمبر اور میدانوں میں رہ سکتا ہے سوال نمبر تیر کیچوے کے کھرانے میں اور کون کون سے جانور شامل ہیں جواب ہمارے پاس کیچوے کے کھرانے میں کرگٹ اور گھریا شامل ہیں چلو سوال پچھار ہمارے پاس ہے سمندر کی کھے چوے کا وزن کتنا ہوتا ہے ان کے جو کیچوے سمندر میں رہتے ہیں ان کا ملک کتنا ہوتا ہے ہم سے یہ پوچھا گیا ہے جواب ہمارے پاس ہے سمندر کی کیچوے کا وزن مندھ کا ہوتا ہے سوال نمبر پانچ کون سے کیچوے وزن وقت میں چھوٹے ہوتے ہیں اس کا انصر ہے کہ کیچوڑ والے کیچوے وزن وقت میں چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ تو تھی ہمارے پاس کیچوے نظم کی مشکل سوال اور جواب امیت کرتی ہوں اب سوال نمبر چھے ہمارے پاس بک میں آپ نے خود صفحہ نمبر انیس پہ سوال نمبر چھے ہے آپ کے خیال میں کیچوے کی خاص بات کیا ہے سوال نمبر چھے آپ نے خود لکھنا ہے نظم آپ نے پڑھی اچھے سے ایک درہ پھر آپ کرنے پڑھ لیں پھر آپ کو آسانی سے اس کا انصر مل جائے گا اس کا جواب مل جائے گا سوال نمبر چھے آپ کے خیال میں کیچوے کی خاص بات کیا ہے یہ لکھنا ہے آپ نے خود جی بچے اب آئے میرے ساتھ صفحہ نمبر 20 پر صفحہ نمبر 20 پر ہمارے پاس کیا ہے سوتیات سوتیات کیا مطلب ہے سوتیات کا مطلب ہے آواز ٹھیک ہے حروف کی آوازوں پر توجہ دے کر سننا اور درست طریقے سے ادا کرنا بہت ضروری ہے غلطی کی صورت میں الفاظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سنیں حروف کی آوازوں پر توجہ دے کر سننا اور درست طریقے سے ادا کرنا بہت ضروری ہے غلطی کی صورت میں الفاظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں مثلا لفظ کلپ میں کاف درست ادا نہ کرنے کی صورت میں کلپ بولا جائے گا کلپ کے معنی دل ہیں اور کلپ کے معنی کتہ ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہمارے پاس ہے درست طریقے سے درست طریقے سے استعمال کر کے دکھئے مثلا نمبر ایک میں دیش ران پڑھتا ہوں یہ رے ہے علیمت آ اور نون ہے اس کے ساتھ کونسا والا کاف لگے گا یہ والا یہ والا کاف تو لگے گا یہ والا کاف قرآن میں قرآن پڑھتا ہوں نمبر دو ایک کلو دیش لیتے آنا اب یہ کیا لفظ ہے اچھا جی دیکھیں نمبر دو ایک کلو یمہ لیتے آنا اب یمہ کیا تو یمہ تو کوئی وہ لفظ نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ والا کاف لگے گا تو یہ لگے گا کاف کیمہ تو بن گیا کیمہ ایک کلو کیمہ لیتے آنا نمبر تین مجھے لاپ کا پھول پسند ہے اب لاپ کیا ہے اس کے ساتھ تغلقے گا غین کہ گاف کیا لگے گا گاف تو بن جائے گا گلاب مجھے گلاب کا پھول پسند ہے نمبر چار دادا جان نمبر چار ہے دادا جان اندان میں سب سے بڑے ہیں اب اندان کیا ہے اندان کے تو کوئی معنی نہیں ہے تو یہ کھا لگے گا کہ خی لگے گا خی لگے گا تو بن جائے گا خاندان دادا جان خاندان میں سب سے بڑے ہیں نمبر پانچ میں اپنی راب لکھائی کو بہتر کر رہی ہوں اب راب کیا ہوتا ہے خے لگے گا کہ کھا لگے گا اس کے ساتھ لگے گا خے یعنی کہ خراب لکھائی کو بہتر کر رہی ہوں نمبر چھے آخری یہ اللہ کی بنائے ہوئی دنیا بہت وہب صورت ہے اب وہب کیا ہے اس کے ساتھ لگے گا کون سارف کھا لگے گا کہ کھا لگے گا خ خوب صورت ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ہمارے پاس دروس روح استعمال کی ہم نے پورا سنٹنس یہ پورے جملے بنے آپ نے بچے کیا کرنا ہے امید کرتے ہیں آپ کا چیز سمجھ آگئی ہوگی تو آپ کا ہومور کیا ہے گھر کا کام یہ والی جملے آپ نے دوبارہ مکمل جملے آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں ٹھیک ہے پھر یہ نمبر دو ایک کلو کیمہ لیتے آنا میں آپ کو لکھے بتاتی ہوں ایک کلو کیمہ لیتے آنا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہ والی جملے یہاں لکھنے ہیں تو یہ تو ہوگیا آپ کی گھر کا کام اچھے طریقے سے آپ نے لکھنا ہے خوشت مجھے آپ کی گھر کے کام کا انتظار رہے گا سب نے رکھے گا دھیر سر خیال اللہ حافظ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما موسیقی موسیقی